السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ امام زین العبدین علیہ السلام جنہیں چوتھے امام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ دنیا میں آپ کی شورت چوتھے امام سے چوتھے امام کی شہادت ہے پچیس محرم کو پچیس محرم الحرام آپ کی شہادت ہے یعنی سن 38 سے لے کے سن پچانوے تک یہ آپ کا زمانہ ہے آپ کی ولادت کفے میں ہوئی سن چھتیس میں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے کفے دارد سلطنت بنایا اور یہ پورا آئل بیت کا خانوادہ سب کے سب کفے متقل ہو گئے اور وہی امام سجاد علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی امام سید سجاد کی ولادت کفے میں ہوئی ہے اور امام سید سجاد علیہ السلام کی مدت حیات جو ہے سن 38 سے لے کر کے سن پچانوے تک ہے اور آپ کی مدت امامت 35 سال پر محیط ہے 35 سال اپنے منصب امامت پر فائز رہے یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے لے کے اپنی شہادت تک امام سید سجاد علیہ السلام منصب امامت پر فائز رہے امام سید سجاد وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو واقعے کربلا میں موجود ہیں اور مسلحت پروردگار کی بنا پر امام کی شہادت نہیں ہوئی البتہ امام نے واقعے کربلا کو کربلا سے باہر نکالا اور امام علیہ السلام نے واقعے کربلا کے بعد جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو سید سجاد منزل بمنزل عام کرتے چلے اور جناب زینب کے ساتھ رہتے ہوئے اور جناب زینب نے آپ کو سہارا دیا اور حد یہ ہے کہ جناب زینب نے جلتے ہوئے خیمے سے آپ کو نکالا تھا اور چنانچہ بہت بڑی شخصیت تصور زہنی صاحب نے فرمایا تھا کہ اسلام تو خیمے سے اٹھا لائی ہے زینب اسلام تو خیمے سے اٹھا لائی ہے زینب حیران ہے فوجیں کے جلا اور ہی کچھ ہے یہ جناب زینب کا کارنامہ تھا کہ جلتے ہوئے خیمے سے جناب زینب نے امام سجاد کو نکالا اور اس کے بعد سے سید سجاد نے واقعے کربلا کو دہرانا شروع کیا جگہ جگہ امام خدمہ دیتے ہوئے جاتے تھے امام پیغام پہتاتے جاتے تھے کہ یہ لوگو میرا بابا میرا بابا رسول کا نواصہ ہے میرا بابا فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے میرا بابا علی ابن ابی طالب کا علی ابن ابی طالب کا فرزند ہے میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں یہ قافلے یہ بتاتے ہوئے سید سجاد جا رہے تھے سید سجاد کی زندگی کے بہت سے پہلوں ہیں بہت سے حصے ہیں ہم جب غور کرتے ہیں تو مسائب کے پہلوں پہ غور کرتے ہیں ورنہ فضائل سید سجاد علیہ السلام پہ اگر غور کیا جائے تو سید سجاد علیہ السلام کے فضائل تاریخ میں پھرے پڑے ہیں اور محیط ہیں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضر اسود نے امام زیر اللہ بدین علیہ السلام کی امامت کی گواہی تھی کہ آپ امام بام تھے سلام کیا حضر اسود نے امام زیر اللہ بدین علیہ السلام کو اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب حشام حج کے لیے آیا ہوا تھا اور حشام نے یہ چاہا کہ میں حضر اسود کو چوم لوں اور بوسا دوں مگر تقویل نہ کر سکا وہ چوم نہ سکا اس لیے کہ حجوم لگا ہوا بھیڑ تھی جو جانے نہیں دے رہی تھی وہ تھک کا ایک طرف بیٹھا کہ اچانک دیکھا کہ منحنی سا شخص چلا آ رہا ہے اور مجمع کائی کی طرح سے پھڑتا چلا جا رہا ہے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حجر اسود کی طرف نہیں آ رہا ہے بلکہ حجر اسود اس کی طرف کھچا ہوا چلا جا رہا ہے پوچھا یہ کون ہے اس کے کسی ساتھی نے پوچھا یہ کون ہے تو اس نے تجاہلے آرے فانہ سے کام کیا جانبوچ کے جاہل ونا اور اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا میں اتنا سننا تھا کہ دربار کا شاہر فرزدہ کھڑا ہوا تھا جو محب اہل بیت تھا اور اس وقت محبت نے کروٹ لی اور اس کے بعد اس نے ایک شی اس نے ایک قصیدہ کہا اور یہ ساسیم قصیدہ ہے جو ایک یادگار قصیدہ ہے کہ اے اے تو اگر نہیں جانتا تو کیا ہے یہ تو وہ ہے جسے کعبہ پہچانتا ہے جسے حرم پہچانتا ہے جسے ہل پہچانتا ہے جسے حضر اسود پہچانتا ہے یہ وہ ہے یہ فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے یہ کون ہے جو اسے نہیں جانتا تو جانبوچ کے انجان بن رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ ایک مدت تک یہ درباری شائر رہا مگر جیسے ہی ضمیر بیدار ہوا تو اہل بیت کی محبت نے کروٹ لی اور کروٹ لینے کے بعد برجستہ قصیدہ کہا جو تاریخِ عدب کا شاہکار ہے عدبیت اس پر نسار اور عدب کا بہترین شاہکار ہے یعنی عربی عدب میں ایک مجزہ ہے اور یہ وہ قصیدہ ہے کہ اسے صرف شیعوں نے ذکر نہیں کیا ہے اگر آپ جو ٹوپ پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ برادران اہل سنت نے اس تصیدے ککے اشار کو بار بار دور آیا ہے اور بار بار جگہ بار بار پڑھا ہے اور درس میں شامل کیا درس میں شامل کیا کورس میں شامل کیا اس لیے کہ وہ ایک فصاحت کا شاہکار تھا امام سیدے سجاد کی عظمت کو کرو لوں سلام کہ سیدے سجاد نے وہ غم اٹھائے کہ تاریخ بشریت میں اتنا غم اٹھانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے ربنا آتینا فی الدنیا بار فی الدنیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ واقعنا آزام النار پروردگارہ ہمیں سیرتے سیدے سجاد علیہ السلام پر گام ذرن رہنے کی توفیق قطع فرما ربنا آتاکبال منہ انکہ تسامیق علیہ